اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین السامعین آج ایک اور وظیفہ جس کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو ان کے لئے آج ایک بہت ہی آسان وظیفہ لے کر آیا ہوں لیکن ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہار آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے بہت آنی پہنچ سکیں مزید اوز لافظہ کے لئے یہ ویڈیو لائک کریں اچھا سا پیرا سا کومنٹ کریں جس کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو وہ یہ وظیفہ کریں ونججینا ہوا اہلہو من الكوب العویم ونججینا ہوا اہلہو من الكوب العویم ونججینا ہوا اہلہو من الكوب العویم اگر کسی کے اولاد مر جاتی ہو اور زندہ نہ رہتی ہو تو اس آیت کو صبح رزانہ صبح و شام گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھتے رہنے سے مفید ثابت ہوگا گیارہ بار صبح پڑھنی ہے اور گیارہ بار رات کو پڑھنی ہے اس آیت کو انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رحمت سے آپ پر کرم ہوگا یہ اولاد جس کی زندہ نہ رہتی ہے ان کے لئے بڑا یہ مفید ترین عمل ہے اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی تمام بلانیاں تا فرمائے ویڈیو لائک نہیں کی تو جلدی سے لائک کریں اچھا اچھا پیارا سے کومنٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ